جنپن مطرہ کے گڑی بھیمہ میں سرکاری ہسپیٹل کے لیے جمین تھی لیکن اس سمیں جمین پر تبیر سے گاؤں کے کچھ لوگوں دورہ کبجہ کیا ہوا ہے اور نہ ہی آگ تک اس جمین پر ہسپیٹل بنا اور نہ ہی پرشاشن اس جمین کو واپس لے پایا ہے دس سال سے لگاتا شکایت کرنے کے بعد بھی ابھی تک سرکاری ہسپیٹل جمین کو مکت نہیں کرا پایا ہے پور پردھان نے بتایا کہ وہ لگاتا دس سال سے سرکاری ہسپیٹل کی جمین کو مکت کرانے کے لیے سرکاری دفتروں کے چکل لگاتا کاٹ رہے ہیں مگر پرشاشن ہی سرکاری جمین کو مکت نہیں کرا پا رہا ہے پردھان نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ لیکھ پال دلی سنگھ نے پانچ بار جیسی بھی تو مگائی لیکن اس کے دوارہ کوئی کارواہی نہیں کی گئی لیکن پھر سے ابجلادکاری نے کل ملنے کی کہہ کر بات کو ٹال دیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ابجلادکاری اس معاملے میں کیا نیرنے لیتے ہیں یا کہ پھر دس سال کی طرح اور دس سال تک یہ جمین کبجے میں ہی رہی گی کیا سمجھ سے آئیے سرکاری اسپلٹال کی ملنے میں گام کے عبید لوگوں نے کبجہ کر رکھی اور اس سے کھالی نہیں آپ نے اس کی سکایت کی ہے سکایت کریے کہ سب دس سال ہے گے دس سال تک کوئی سنوائی نہ ہے رہی ایک سو بائیس بھی بیتہ خر بھی کرا دیئے پیتالی چھالیس میں کھڑک بھی کرا دیئے اور اب تک کوئی کارواہی نہ ہی جیسی بھی منگا لیں گھاڑی کو بھارو دوائے دیں پانچ بار جیسی بھی منگا آئی ہے کس نے منگای ہے لیکپال نے کیا بولتا ہے پھر وہ اور وہ کہہ دے اب کیم کھلوائیں گے پھوٹس نہیں ہمار پاس لیا نہیں یہ ٹانہ بانی کر کے را جاتے ہیں چکیا نہ ملے گی پال گا لیکپال کو سب دلیس ہیں آپ نے اس کی سکایت عدکاریوں سے نہیں ایش ڈی ایم صاحب دکھی ڈی ایم صاحب دکھی اور اوپر بھی رجشتری کریں چکیا بولتا ہے عدکاریوں نے اب کیا ایسوا سن گیا کل ہم سے ملنا کل کے بعد ہم سے کسونا کل ملنے کے لیے بولا ہے ہاں کسونا